ایسے تیسی بھی اسمان تو ہی نازل ہوئے ہوئے ہیں ہمارا رسک بھی اسمان سے قرآن سے آتا ہے کہ نازل ہوا ہے وہ اللہ کے پاس ہے ساری اسمان سے ہی آئے ہیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے باقی اس کو کوئی موجزے کے طور پر کہنا کہ مولا علی کی تلوار یا گھوڑا وہ اسمان سے آئے تھا وہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تلوار اور گھوڑا وہ بھی اسمان سے نہیں آیا تھا اسی زمین سے ہی تھا باقی نسبت تو آپ ضرور محبت کریں ہم تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جتنی چیزیں ہیں اگر صحیح تبرکات ہوں وہ تو صحیح بخاری میں ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ایک مبارک کرتہ تھا جو امی سلمہ نے حضور کی فات کے بعد نکالا اور کہا یہ حضور کا کرتہ ہے جس پہ کڑھائی ہوئی بھی تھی یہاں پہ بھی ریشم کی چار انگلی تک صحیح مسلم ہے اجازت ہے آپ ریشم کی کڑھائی بھی کرا سکتے ہیں چار انگلی سے زیادہ چوڑی نہ ہو اور امی سلمہ کہتی ہے ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفاق کے لیے اپناتے ہیں اس طرح صحیح مسلم بیعت ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی نے جو ہے وہ بال مبارک حضور کا نکالا ایک جو ان کے پاس تھا محفوظ اس کا دھوون بھی مریضوں کو شفاق کے لیے حضور کے تبرکات کا وسیلہ میرا 43 نمبر لیکچر دیکھنا ہے حضور کی نسبت کی جو چیزیں وہ تو ہم الحمدللہ مانتے ہیں میں تو کوئی شک نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوار بھی تھی مولا علی کی تلوار کا ذکر ہوا ہے تو مولا علی تو پھر بعد میں حضور کی تلوار استعمال کرتے تھے جنگ جمل صفی نیروان حضور کی تلوار سے لڑی ہے مولا علی نے نبی علیہ السلام کے علمی وارث سید انعالی تھے میں حکومتی وارث کی نہیں بات کر رہا حکومتی وارث صحابہ کے اجماع سے حضرت عبوبہ کرتے باقی علمی طور پر سارے ہی تھے لیکن حضرت علی تو میں نے بتایا کہ صحابہ اکرام بھی جن مسئلوں میں پھستے تھے مولا علی سے پوچھتے تھے مسلم شریف میں کہ سیدہ عائشہ سے کوئی آگے پوچھتا ہے کہ جرابوں پہ یعنی یہ موزوں پہ اور جرابوں پہ مسئل کی مدت کتنی ہے تو انہوں نے کہا علی بن ابھی طالب کے پاس جاؤ ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرتا تھا سفر و حضر میں بیوی سے زیادہ تو کوئی قریب نہیں ہوتا لیکن امہ عائشہ کہہ رہی ہے کہ علی مجھ سے زیادہ حضور کے قریب ہیں وہ تمہیں بتائیں گے تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے تین دن اور تین رات یعنی بھاتر گھنٹے اور مقیم کے لیے چوبیس گھنٹے ایک دن اور ایک رات مقرر فرمائے تھے کہ ایک دفعہ بضو کر کے جب موزے یا جرابے پہن لی جائیں تو آپ مساہ کر سکتے تو یہ ان کا علمی مقام تھا تو مولا علی تو بعد میں نبی علیہ السلام کی تلوار سے لڑتے رہے ہیں اور میں نے کربلا والا جو رسرچ پیپر لکھا ہے نا اس میں نبی علیہ السلام کی مبارک تلوار کا وزیکر موجود ہے ہاں جی میرا جو رسرچ پیپر 5B ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر جو میں نے آپ کو بارہا دکھایا رسرچ پیپر نمبر 5B اس میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے مسلم میں 6309 کہ حسین ابن علی کے جو بیٹے ہیں امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین المتوفہ 95 ہجری علی ابن حسین حضرت حسین کے تین بیٹوں کا نام علی ہے علی اکبر علی اصغر اور علی اوسط یہ ہم کہتے ہیں درمیان والا علی بڑے والا علی چھوٹے والا بڑے والے علی کو تو سارے علی اکبر کہتے ہیں چھوٹے والے کو علی اصغر کہتے ہیں درمیان والا جو ہے نا وہ امام زین العابدین ہے علی اوسط علی ابن حسین بن علی علیہ السلام اور امام بخاری نے بقیدہ جو ہے وہ ان کو علیہ السلام لکھا ہے صحیح بخاری میں 7465 نمبر حدیث ہے جس میں امام زین العابدین امام حسین اور امام علی تینوں کو علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری خیر علیہ السلام پہ میرا کلیو یوٹیوب پہ دیکھ لیں بخاری میں 310 مسلم میں 6309 امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب میں اپنے والد صحیح حسین بن علی کی شہادت کے بعد جزید بن معاویہ کے دربار سے واپس آیا یہاں پہ ہے مقتل حسین سے جب واپس آئی یہ کہتے ہیں واقعہ کربلاہ تو وہی کوئی نہیں ہے بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت حسین کے قتل کا مہار اس میں مقتل حسین کا ذکر ہے تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب جزید بن معاویہ کے دربار سے واپس آیا تو سیدنا مسور بن مخرمہ صحابی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس رسول اللہ کی وہ تلوار ہے جو سیدنا علی کو ملی پھر حضرت حسن کو ملی پھر حضرت حسین کو ملی حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت حسین ابن علی امام سجاد کے پاس وہ تلوار آپ مجھے انعید فرما دیں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ قوم آپ سے چھین نہ لیں وہ قوم کون بریلویدو بندی احلی امیہ وہ آپ سے چھین نہ لیں اس تلوار کو کہیں آپ سے چھین نہ لیں جب تک میری جان میں جان ہے اللہ کی قسم میں اس کی حفاظت کرتا رہا تو مسور بن مخرمہ صحابی نے مانگ لی تھی وہ تلوار لیکن وہ زین العبدین نے نہیں دی نبیل اسلام کی مبارک تلوار اس وقت بھی جو توپ کا آپی میوزیم ہے نا ٹرکی میں اس کے اندر موجود ہیں الحمدللہ تو یہ کوئی اسمان سے نہیں نازل ہوئی اسی زمین میں سارے معاملات ہیں